موسیقی آئی سٹوڈیو دیکھنے والے سبی ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو دنیا بھر میں مسلم امہ کے مشہور رہنمہ لیبیا کے رہنمہ کرنل مومر کذافی طویل ترین عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے عرب رہنمہ تھے اکتالیس برس پہلے ایک نوجوان فوجی افسر کی حیثیت سے حکومت پر قبضہ کر کے لیبیا کا حکمران بنا اور اس کے بعد کذافی کے اقتدار کا آغاز ہو گیا کذافی کی زندگی کے روجو زوال کی کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے سبی ناظرین سے گزارش ہے کہ یوٹیو پر موجود ہمارے چینل آئی سٹوڈیو کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں دوستو محمد کذافی اوائل جوانی سے ہی عرب قوم پرستی کا پیروکار تھا اور مصری رہنمہ جمال عبدالناصر کا شہدائی تھا 1956 کے نہر سویز کے بہران کے دوران مغرب اور اسرائیل کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں بھی وہ پیش پیش رہا تھا محمر کذافی سات جون انیس سو بیالیس کو لیبیا کے شہر سرط کے نزدیک ایک سہرائی علاقے میں پیدا ہوئے انیس سو پینسٹ میں آپ نے بن غازی اکیڈمی میں داخلہ لیا انیس سو چھے سر سے انیس سو انہتر تک عالی فوجی تعلیم کی غرصے برطانیہ کی روائل ملٹری اکیڈمی میں تعلیم حاصل کی اور اسی سال وطن واپس آگئے انیس سو انہتر میں جب کذافی ابھی جونئر افسر ہی تھے تو اپنے دیگر ساتھی فوجی افسروں کو ساتھ ملا کر فری آفیسر مومنٹ چلائی اور لیبیا کے شاہ دریس کے خلاف بغاوت کر دی بغیر خون بہائی اقتدار پر قبضہ بھی کالیا کامیاب بغاوت کے بعد کذافی ریولیوشنری کانسلر کے چیئرمین اور لیبین آرمی کے چیف آف دی آرم فوس منتخب ہوئے اور لیبیا کو عرب ریپبلک لیبیا کا نام دیا اقتدار پر قابض ہونے کے بعد کذافی نے لیبیا میں اپنے منفرد طریقے حکومت کو متعرف کروایا مومر کذافی کا سیاسی فلسفہ اس لیے بھی منفرد تھا کہ وہ ان کا خود ساختہ تھا اور دنیا میں رائج کمیونیزم اور سرمایہ دارانہ نظام سے الگ تھا اس کو دنیا میں تیسری عالمی تھیوری کے طور پر دیکھا گیا تھا یہ طریقہ انداز حکمرانی عرب نیشنلزم اور سوشلزم کا ملغوبہ تھا عرب قوم پرستی کے سار پرست کو اپنے ابتدائی دور میں اس وجہ سے مقبولیت حاصل ہوئی جب ملک میں اسلامی اقدار کے خلاف سرگرمیوں کو بند کر دیا گیا شراب اور جوے پر پبندی لگا دی گئی انیس سو ستتر میں جماہریہ کے نام سے ایک ایسا نظام متعرف کروایا گیا جس میں بظاہر اختیارات عوام پر مشتمل ہزاروں پیپلز کمیٹیوں کے ہاتھوں میں دیے گئے لیکن عملاً ماہرین کے مطابق کرنل کذافی ہی تمام اختیارات کا سرچشمہ ہوا کرتا تھا کذافی کی اپنے خطے کے ممالک میں بڑا اثر اور سوخ بھی تھا اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک میں بھی کرنل نے اپنے کافی حمایتی پیدا کر لیے تھے جس کی وجہ سے ستر کی دہائی میں تیل کی پیداوار میں کمی کر کے کذافی نے امریکہ اور یورپ کو توانائی کے بہران کا بھی شکار کر دیا تھا کرنل کذافی ستر کی دہائی سے ہی عرب قوم پرستی کے علمبردار رہے کے ساتھ کئی معاہدوں میں بھی منسلک کر دیا انیس سو اٹھاسی میں سکارڈ لینڈ کے شہر لاکربی میں جہاز کو تباہ کرنے کا الزام بھی لیبیا کے باشندوں پر لگا اور کذافی نے ان کو عالمی عدالت کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اقوام متعدہ کی جانب سے لیبیا پر معاشی پر بندیاں آئید کر دی گئیں تو عرب ملکوں نے اس موقع پر لیبیا کی حمایت سے گریز کیا جس کی وجہ سے کذافی عرب قوم پرستی کی سہر سے نکل آیا اور اس طرح اس نے افریقی اقوام کے بلاد کو تشکیل دینے کی کوشش شروع کر دی کرنل کذافی نے 21 وی صدی کے آغاز میں ہی لاکر بھی حملے میں مار جانے والوں کے اہل خانہ کو اربون ڈالر ہرجانے کے طور پر ادا کیے تھے صرف اس حملے کے بدلے میں جن پر حملہ کرنے کا الزام تھا انہیں بھی عالمی عدالت کے حوالے کر دیا گیا لیبیا سے پابندیاں ہٹوانے کے لیے جوہری پروگرام کو بھی بند کر دیا گیا کرنل مومر کذافی دنیا بھار میں مختلف ازادی کی تنظیموں کے بھی پشت پناہ اور مددگار رہے جن میں تنظیم ازادی فلسطین آئرش ریپبلیکن آرمی اور افریقہ کی کئی تنظیمیں شامل ہیں اپنے انداز حکمرانی کی وجہ سے مغربی طاقتیں کذافی کو عالمی امن کے لیے خطرہ بھی سمجھتی تھی اور اقوام مدہدہ نے 1989 سے 2006 تک لیبیا کو دنیا کے ان ممالک کی فیرست میں ڈال دیا تھا جو دہشتگردی کو سپانسر کر رہے تھے 1986 میں بھی اقوام مدہدہ کی افواج نے برلند دھماکوں کے رد عمل میں کرنل کذافی کی رہائشگاہ اور لیبیا کے ایک بڑے حصے پر بمباری کی تھی جس میں کرنل کذافی کی لے پالک بیٹی ہلاک ہو گئی تھی 2003 میں عراق میں صدام حکومت کے سکوت کے بعد کرنل مومر کذافی نے اپنی عالمی تنہائی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور لاکربی واقع کا مقدمہ اسکار لینڈ کے قانون کے تحت ہولینڈ میں چلوانے پر رضا مندیز ظاہر کر دی برطانیہ کے ساتھ ایک سمجھوتے کے تحت انہوں نے اپنے خفیہ دارے کے ایک سابق اہلکار عبدالباسد کو بھی ہولینڈ کے حوالے کر دیا عدالت نے اس مقدمہ پر عبدالباسد کو مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قیل سنائی جبکہ لیبیا نے لاکربی واقع میں مر جانے والوں کے ورسہ کو ہرجانے کے طور پر کئی عرب ڈالر بھی ادا کیے تھے چند ماہ بعد کرنل مومر کذافی نے لیبیا کے جوہری اور کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد مغرب نے ان کو قبول کرنے کا اعلان کیا تو اقوام متحدہ نے لیبیا پر سے پابندیاں ہٹا دی دوہزار گیارہ کے آغاز میں ہی بادشاہی نظام اور ان کے پیدا کردہ لوگوں کے اقتصادی مسائل کے خلاف تیونس سے شروع ہو کر مصر اور دیگر عرب ریاستوں تک پھیلنے والی عوامی تحریک جب مارٹ میں لیبیا کے صدر کرنل مومر کذافی کے اقدار کے ساتھ ٹکرائی تو اس تحریک کو لیبیا میں سخت ریاستی مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا اور یہ تحریک ریاستی طاقت کے آگے عملاً بے بس نظر آنے لگی لیکن امریکہ اور دوسرے نیٹو ممالک نے اقوام متحدہ کی ہمایے سے لیبیا پر چڑھائی کر دی اور باغیوں کو عسکری امدال فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی فضائی حملے شروع کر دیے تیس اپریل دوہزار گیارہ کو بابو لازیزیا میں کمپاؤنڈ پر نیٹو کے فضائی حملے میں کذافی کے سب سے چھوٹے بیٹے اور ایک نواسی اور دو پوتے مارے گئے تھے انتیس اگست کو کرنل کذافی کی اہلیہ صفیہ بیٹی آئیشہ اور دو بیٹے سرہ دبور کر کے پروسی ملک الجزائر چلے گئے تھے کذافی کی بیٹی آئیشہ نے الجزائر کی ایک سرہت کے قریب قصبے میں آمد کے چند گھنٹے بعد ایک بچی کو جنم دیا تھا ان سے پہلے ان کے تین بچے تھے ان میں سے ایک بیٹی اپنے مامو کے ساتھ ترابلس میں بابو لازیزیا پر نیٹو کے فضائی حملے میں ماری گئی تھی دنیا کی تاریخ میں شاہی خاندانوں سے باہر کسی ملک پر طویل ترین حکمرانی کرنے والے لیبیا کے صدر کرنل مومل کذافی آخر کار سترہ اکتوبر دوہزار گیارہ کو امریکی حمایت جافتہ باغیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے کذافی کو باغیوں نے مارنے سے پہلے گرفتار کر لیا تھا مگر امریکی حکم تھا کہ کذافی کو زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں پکڑا جائے گا اسی وجہ سے باغیوں نے کذافی کو مار کر امریکی فوج کے حوالے کر دیا تھا اور اس طرح اپنی موت دے کر کذافی نے لیبیاں باغیوں کی حکومت مخالف تحریک کو امریکہ اور دیگر نیٹو ممالک کی حمایت اور اسکری کمک حاصل ہونے پر لیبیاں قوم کے ساتھ کیا گیا یہ اہد نبا کر دکھایا کہ وہ جان تو دے دیں گے مگر اپنی سرزمین چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے کذافی کے ان سے سات بچے پیدا ہوئے تھے کذافی کے یہ دوسری شادی تھی اس سے پہلے بہت کم عرصہ برقرار رہنے والی ان کی شادی سے ان کا ایک اور بھی بیٹا ہے محمد کذافی کی پہلی شادی سے ان کے سب سے بڑے بیٹے محمد کذافی انیس سو ستر میں پیدا ہوئے تھے تعلیم کے لحاظ سے ان کا یہ بیٹا کمپیوٹر سائزدان ہے سیف الاسلام کذافی کذافی کا دوسرا بڑا بیٹا انیس سو تیہتر میں پیدا ہوا تھا انہوں نے معائشیت اور فن تعمیر کی تعلیم ترابلس، ویانہ اور لندن سے حاصل کی کذافی کا تیسرا بیٹا اس سادی انیس سو تیہتر میں پیدا ہوا تھا اس نے لیبیا کی عسکری اکیڈمی سے تربیت حاصل کی اور اپنے والد کی طرح کرنل کے عہدے پر فائز ہو گیا مہسم بلہ کذافی سان انیس سو پیجتر میں پیدا ہونے والے کذافی کے اس بیٹے نے لیبیا اور مصر سے عسکری تربیت حاصل کی اور اپنے والد سے اختلاف کے بعد عارضی طور پر مصر منتقل ہو گیا تہم کچھ عرصہ بعد انہیں لیبیا واپس آنے کی اجازت دے دی گئی تھی اور سترہ اکتوبر کو اپنے والد کے ہمراہ باغیوں کے ہاتھوں وہ بھی مارا گیا تھا عائشہ کذافی جو مومر کذافی کی اکلوتی صاحبزادی تھی انیس سو چھتر میں پیدا ہوئی تعلیم انہوں نے ترابلوس اور پیرس سے حاصل کی تھی پیشے کے اعتبار سے وہ ایک وکیل تھی اور سابق عراقی صدر صدام حسین کی گرفتاری کے بعد ان کا دفاع کرنے والے وکیلوں کے گروپ میں وہ بھی شامل تھی سن 2006 میں ان کی شادی ہو گئی ہنیبال کذافی انیس سو ستتر میں پیدا ہونے والے کذافی کے صاحبزادے لیبیا کی اسکری اکیڈمی سے گریجوئیٹ ہیں کذافی کے بیٹے سیف الارب کے بارے میں زیادہ معلومات منظر عام پر نہیں ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق انہوں نے جرمنی کے شہر میونک سے تعلیم حاصل کی ہے ترابلس میں جب کذافی کے گھر پر فضائی حملے کیے تو اس میں خامس کذافی بھی فوت ہو گیا یہ کذافی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا اور یہ زندگی بار عوام کی نظروں سے دور رہا روس سے اس نے اسکری تربیت حاصل کر رکھی تھی کذافی کے دور حکومت میں لیبین عوام بہت خوشادی کی زندگی گزار رہی تھی عوام کو ہر طرح کی سہولیات حاصل تھی بنیادی تعلیم عوام کو مفت مہیا کی جاتی تھی سانوی تعلیم لازمی تھی ایک ریپورٹ کے مطابق آج لیبیا میں تعلیم کی شرعہ 80 فیصد ہے جبکہ مومر کذافی کے زمانے میں لیبیا میں 100 فیصد تعلیم کی شرعہ ہوا کرتی تھی حکومت وقت کی جانب سے ہر فرد کو ایک گھر بنا کر دیا جاتا تھا پیدائش کے بعد ہی بچے کے نام وظیفہ جاری کر دیا جاتا تھا کذافی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس نے امریکہ اور یورپ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور ان کے نظام کو اپنانے کی بجائے اپنا نظام مرتب کیا انہوں نے جوہری اتھیار بنانے کی بھی پہل کی تھی جس کی پاداش میں مغرب نے لیبیا پر پابندیاں آئید کر دی تھی 2003 میں کذافی نے امریکہ کی شرطوں کو تسلیم کرتی ہوئے جوہری منصوبہ کو ختم کر دیا اور مغربی کمپنیوں کو کاروبار کی اجازت بھی دے دی لیکن کذافی نے تیل کی خرید و فروخت اپنی شرطوں کے مطابق کی اپنا ائر آلائنس بنایا قومیت کے نام پر تمام عربوں کو مطید کرنے کی پہل کی مغرب کی بیجہ دخل اندازی کو پیش نظر رکھتے ہوئے دوبارہ ان کی شراکت پر پابندی آئید کر دی عراق کے سابق صدر صدام حسین کی پھانسی پر مغرب کذافی نے تین روزہ قومی سوگ منانے کا اعلان کیا تھا یہ وہ چیزیں تھی جو مغربی ممالک کو کھٹکنے لگیں جس پر انہوں نے مغرب کذافی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کذافی کے قتل کے بعد مغربی میڈیا نے کذافی پر الزمات کی بوچھاڑ کر دی ان تقریبات اور پروگرام کو خصوصیت سے کوری دیا گیا جن میں عوام کذافی کے قتل پر جشن منا رہی تھی باغی فتح کے ترانے گا رہے تھے لیکن آج کذافی کے قتل کے بعد دنیا کے اس خوشحال ملک کا حال باز سے بددر ہو چکا ہے حکومت اور اقدار نام کی وہاں کوئی بھی چیز نہیں ہے آج لیبیا میں پھر سے تاریخ دھورائی جا رہی ہے یعنی ہر قبیلے کی اپنی حکومت ہے جس میں قابل ذکر دو ہی قبیلے ہیں ایک اسلام پسند اور دوسرا اسلام بیزار دوہزدار چودہ سے لیبیا میں دو متحارب حکومتیں کام کر رہی ہیں جن میں سے ایک مغربی لیبیا میں دارالحکومت ترابلس میں اسلام پسندوں کی حمایت جافتہ حکومت ہے اور دوسری مشرق کے تبر میں اسلام بیزاروں کی پارلیمان ہے اقوام متحدہ دونوں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کامیابی نہیں مل پا رہی عالمی طاقتیں ترابلس میں قائم حکومت کو ختم کر کے تبرک کی اسلام بیزار جماعت کو اقدار دینا چاہتی ہے جو اسلام پسندوں کو تسلیم نہیں کرتی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دونوں گروپوں کے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے ہیں اگر مرکز میں اسلام پسندوں کی حکومت بنتی ہے تو اسلام بیزار اس کو کھاڑ پھینکنے کے لئے تشدد شروع کر دیتے ہیں اور اگر اسلام بیزاروں کو اقتدار ملتا ہے تو اسلام پسند ان پر حملے شروع کر دیتے ہیں عالمی طاقتیں بھی انصاف کے ساتھ ساتھ کام لینے کی بجائے دوہری پالیسی اپنا رہی ہیں وہ اسلام پسندوں کو اقتدار سے بے دخل کر کے اسلام بیزاروں کو سیاہ سفید کا مالک بنانا چاہتی ہیں تاکہ پسے پردہ مغرب کی مکمل وہاں حکمرانی رہے منتخب حکومت کٹ پتلی بن کر کام کرے ان سب کے درمیان عام شہری ناکردہ گناہوں کی سزا کٹ رہے ہیں ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب کوئی گروپ دوسرے گروپ کے علاقے پر حملہ نہیں کرتا اور اس لڑائی میں چاری سے پچاس افراد مارے نہیں جاتے بمباری قتل و گارت اور اقتدار کے لیے جاری جنگ کے دوران ہزاروں افراد مصر اور تیونس نقل مکانی کر چکے ہیں جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں لیبیا کے شہری نام ساد حالات کے باوجود بہیرہ روم پارکر کے یورپی مالک کا روح کر رہے ہیں جہاں پر وہ غلاموں سے بہتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں شام کے بعد سب سے زیادہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد لیبیا ہی عوام کی ہے اب تک لیبیا سے دس لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی کر چکے ہیں تیل کی دولت بھی خطرے میں پڑی ہوئی ہے گزشتہ دنوں لڑائی کے دوران ایک ہوئے میں آگ لگا دی گئی جس میں اٹھارہ لاکھ بیرل تیل جل کر خاکستر ہو گیا مومر کذافی کے دور میں یومیاں لیبیا سولہ لاکھ بیرل تیل نکالتا تھا اب وہاں صرف چھے لاکھ بیرل تیل نکل رہا ہے ملک کی اقتصادی اور مشرطی صورتحال ناقابل بیان ہے لیبیا جیسا دنیا کا خوشحال ملک آئی تباہی اور بربادی کی داستان بیان کر رہا ہے وہاں کی صورتحال عراق افغانستان اور شام سے بھی بہتر ہو چکی ہے خانہ جنگی نے وہاں جینا دوبار کا رکھا ہے اب وہاں کی عوام کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہزاروں برائیوں کے باوجود کرنل مومر کذافی بہت حد تک بہتر تھا اس کی عامریت میں امن و سلامتی تھی امریکہ کی مخالفت اور اس کی دشمنی میں ہی لیبیا کی خیر و افیت تھی جب سے امریکہ کا سایا پڑا ہے لیبیا تباہ و بربادی کی نظر ہو چکا ہے پانچ سال کا عصہ گزر جانے کے باوجود بھی سیاسی استحکام نہیں ہو سکا دوستو کرنل مومر کذافی جہاں خود لیبیا نوام کے لیے بہت اچھے خیالات رکھتے تھے وہیں ان کی اولاد نے ایسے بہت سارے کارنامے سارے انجام دیئے تھے جن کا سنتے ہی لوگ کرنل مومر کذافی کو بھی گالیاں دینے لگتے ہیں کذافی کا بیٹا سیف الاسلام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کذافی کی موت کے بعد یہی لیبیا کا اگلا حکمران ہوگا اور کئی تو آج بھی یہی سوچتے ہیں دراصل ایک عیاش پسند تھا سیف الاسلام جس کے ساتھ ملکہ برطانیہ کھانا کھانے کا شوق رکھا کرتی تھی اگر آج کی میری یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں حباب کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں میری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں آپ سے ملیں گے ایسی ہی کسی معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نکھے بان موسیقی